بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی جبردست رسپی شیئر کرنے جاری جو کہ ہے چنے کی دال اور کریلے کریلے موسری لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کڑوے بنتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کروں گے بہت ہی جبردست بننے والے ہیں تو آتے ہیں رسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں آئل کرم کر لیا ہے ایک کپ آئل ڈالیں گے ہم کڑاہی میں اس میں ایڈ کروں گے میں پیاز درمیانے سائز کی دو سے تین پیاز میں نے کاٹ کے ڈال دیں گے ان کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے مطلب ہم نے اس کو صرف پیاز کو فرائی کرنا ہے کچھ زیادہ کلر نہیں دینا کیونکہ زیادہ کلر دینے سے جو ہے وہ ان کا تیسٹ پر خراب ہو جاتا ہے اور کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو اب میں اسی پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک اور ہری میچوں کا جو پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے لیسن ادرک کے پیسٹ کو یہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر تمارٹر تین لیے ہیں میں نے درمیانے سائز کے ان کو کٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے تمارٹر کو تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے اتنا کو کرنا ہے سوفٹ ہو جائے تمارٹر اور یہ دیکھیں ہمارے تمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو کہ کچھ اس طرح ہیں حلدی وان ٹی سپون وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کالی میچ اور وان ٹی سپون ہی لال میچ صرف میں یہ مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور کوئی بھی ایکسٹر مسالے میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی سیمپل گھر کے مسالے ہیں تو اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ جو مسالے ہیں ان کا ٹیسٹ اچھی طرح سے آ جائے چینے کی دال جو تھی وہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لی تھی کچھ بھی نہیں میں نے اس میں ایڈ کیا تھا صرف بس جسٹر دو سے تین چھوٹکی نمک ایڈ کر کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا تو اب ہم نے اس میں چینے کی دال ایڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بہت مطلب کہ نارملی ہم نے اس کو بوائل کیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چینے کی دال اس میں ایڈ کر دینی ہے اور چنے کی ڈال کو ہم بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ مسالے جو ہیں ان کا ٹیسٹ اچھی طرح سے ڈال میں آ جائیں ابھی جو ڈال میں تھوڑا سا پانی ہے وہ ہم نے بالکل ڈرائی کر لینا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کریلے جو ہیں وہ کڑوی ہو جاتے ہیں لیکن میرے میں نے جس طرح سے بنا رہی ہوں یہ بلکل بھی کڑوی نہیں بنیں گے بہت ہی زبردست ہی بنتا ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے ہم نے چمچل آتے رہنا ہے اور سائیڈوں سے کڑا ہی ہم نے ساف کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ تاکہ ہم یہاں تھوڑی سی امپریس ہو جائیں تو اب ہم نے جو میں نے کریلے دوسری سائیڈ پہ میں نے کریلے جو تھے وہ سیمپلی فرائی کر لیے ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں دال ہماری اچھی طرح سے بھون چکی تھی کریلے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں دیکھیں اس طرح سے چمچ ہم نے ہلاتے رہنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم ان کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو بھونیں گے پھر دیکھیں بہت دیکھنے میں بہت مزیکی لگ رہی ہے دال اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے دو منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دینا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہی کور کرنا ہے سیادہ دیر کے لیے نہیں تاکہ جو کریلے ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور دیکھیں دو منٹ بعد میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اس کے اوپر سے کور اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی زبردست سے کریلے ریڈی ہو چکے ہیں چنے کی دال اور کریلے اب میں اس میں ایڈ کروں گے زیرہ ہری میرز اور یہ سمپل سی ریسپی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی موسیقی